اب یہ حضور قوسیٰ عزم رضی اللہ تعالیٰ نمو کا مائی مبارک ہے وہ لکھا ایک دن آپ بیٹھے تھے اپنی خان کا ایک بپردہ ختم نہیں تو آکیرز کرتی ہے حضرت اگر شرعہ محمدی میں کسی غیر کو اپنے چرہ دکھانا جائز ہوتا تو وہ اپنے رخ سے نکاح اتار کے آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے کتنا حسن و جمال دے رکھا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مسئلہ بیان کر وہ پھر کہتی ہے اگر ڈھونڈا بھی جائے نا تو پورے بغداد میں میرے پائے کی کوئی حسین و جمیل عورت نہیں ملے گی آپ نے فرمایا اللہ تیرے حسن کو پاکیزگی مسئلہ بیان کر وہ کہتی ہے میں اتنی خوبصورت ہوں لیکن میرا خان پھر مجھ پہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے اللہ نے اتنا حسن و جمال دیکھا ہے لیکن میرا خان مجھ پہ شریک لانا چاہتا ہے یہ جو فراشک ہوتے ہیں نا یہ ہوتے بھی بڑے حساس دل کے ملک ہیں لیکن لکھا ہے کہ حضور غوثیہ دون رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بلند ہوئی اور آپ زمین پہ گر گئے اگش کھا بے ہوش ہو گئے آپ زمین پہ بے ہوش ہو گئے حیر و عورت تو چلی گئی وہ جب آپ وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوئی لوگ جمعریت تھے وہ اس کرتے ہیں حضرت ایک عورت اپنا مسئلہ لے کے آئی تھی آپ کیوں زمین پہ گر گئے آپ نے فرمایا تم نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا وہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہتی ہے پورے بغداد میں میرے پائے کی کوئی حسین و جمیل عورت نہیں ہے اس کا حسن اپنا ہے کہ عطائی ہے سب نے عرض کی نہیں عطائی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنے عطائی حسن پہ بھی اتنا معنی ہے کہ وہ اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ اپنی محبت میں شریک اس طرح برداشت کرے گا گلہ ہی نہیں بس ہڈے گھول